لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِلَّ الْبَابِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعِلَىٰ عَلِكَ وَصُحَابِكَ يَا حَبِبِ اللَّهِ صلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعِلَىٰ عَلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے جس نے دن اور رات میں میری طرح شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پر رہا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے مدینی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے رب کریم نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات ہماری رشت و ہدایت کے لئے ہماری رہنمائی کے لئے بیان فرمائیں قرآن پاک کا یہ بہت پیارا ایک انداز ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس قدر منہمک کر دیتا ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر اس کو سمجھ رہا ہے جو تو اگر نہیں بھی سمجھتا تو کدھ ہی قلام پاک میں اتنی جاذبیت ہے اتنی برکت ہے کہ پڑھنے والا اگر درست پڑھ رہا ہو تو اسے از خود ایک لکف و سرور کی قیفیت ملتی ہے اگرچہ معینہ وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا یہ تو ایک بہت زیادہ واضح سی بات ہے کئی مرتبہ نماز میں جب قرآن اچھی قرآن کے ساتھ ہم سنتے ہیں یہ خود جب قرآن کو کھول کر بھی دیکھتے ہیں تو خود قرآن کو دیکھ کر ایسے دل کے اندر اس کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے قرآن پاک سے ایسا لگاؤ ظاہر ہو جاتا ہے اور بسہ وقت بے ساختہ قرآن مجید کو دیکھ کر آنکھوں سے عشق جاری ہو جاتے ہیں یہ قرآن پاک کا ایک پیزاز ہے اور اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اور زیادہ اس کی مرکتیں نصیب ہوتی ہیں تو ساتھ ہی قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جہاں اس قرآن پاکوں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع اس کے علاوہ رب کریم سے اس کے مندوں کو کس طرح التجا کرنی چاہیے پی توحید کا بیان بسالت و نبوت کا بیان احکامات پھر آیات متشابہات جو ہوتی ہیں ساتھی اللہ تمہارک و تعالیٰ نے پرانے مجید میں مختلف اقامات پر واقعات بیان کی ہے قصص بیان کی ہے قصص بیان کی ہے قصص پچھلی قوموں کا پچھلی امتوں کا جہاں احوال پتا چلتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے جہاں واقعات پتا چلتے ہیں حولیاء کرام کے واقعات بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں اور بھی طرح طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو پڑھنے والا گویا کہ قرآن پاک کے اس انداز میں گم ہو جاتا ہے اس کو ایک لطف و سرور کی کیفر نصیب ہوتی ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ کلام پاک پڑھا جاتا رہے میں سمجھتا جاؤں اور یہ ختم نہ آپ دیکھئے کہ بعض بزرگوں سے اس طرح کے واقعات منکل ہیں کہ وہ ایک ایک رقعت کے اندر کتنا کتنا قرآن پڑھ جاتے تھے اگر غور کرے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں جہاں ان کو قرآن پاک کی آیات اور گویا کہ اس کی تلاوت کی لذت محسوس ہوتی تھی وہی ان کو وہ قرآن پاک کو سمجھنے کا ان کو ایک نعمت حاصل تھی کہ وہ بار پڑھتے چلے جاتے تھے اس طرح کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے قرآن پاک کی جیسے کوئی ایک صورت پڑھی سور قارعہ پڑھی یا سور زلزال پڑھی اس طرح اور بھی کئی سی صورتیں ہیں جو پڑھتے رہے خود میراقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالب مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کفرت کے ساتھ تقرار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہی کرتے رہے تلاوت ہی کرتے رہے تو اسے کئی واقعات ملتے ہیں گویا کہ وہ ان آیات قرآنی کے معینی مفاہم اس کے اصلاح و رموز اس کی لذت اس کی چاشنی میں گویا کہ یہ گم ہو جاتے تھے اور اس کو یہ محسوس کرتے تھے تو یہ ایک ابتدان قرآن پاک کا جو ایک انداز ہمیں نصیب ہوا ہے اللہ کی رحمت سے اس کے مطالق عرض کی تو چونکہ ہمارا یا سیسدہ قرآنی واقعات پر مبنی ہے اور ان واقعات کے اندر بے شمار مطلب کہ ہمارے لئے درس و عبرت اور سبق کے مدنی پھول ہوتے ہیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہم اپنے اس بیان کو سننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو آیات کی جو واقعات بیان ہوں گے اس کی زمن میں اس میں موجود جو درس ہوگا میں اس درس کو توجہ کے ساتھ سنوں گا اور اس پر عمل بھی کروں گا اور نیکی کی دعویٰ دیتے ہوئے ان مدنی پھولوں کو آگے بھی بڑھاؤں گا اس طرح اللہ عزیز وجہ اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو بیان ہوگا ان سب کی تعظیم کی نیت سے جتنا ہو سکا میں دو زانوں بیٹھ کر شرکت کروں گا اگر آپ نہیں بیٹھے تو کوشش کیے بیٹھ جائیے جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹی ہے پھر تھک جائیں تو کربل بدلیں پھر جب تک ہو سکے دو زانوں بیٹی ہے اتر مقتل کوشش کروں گا کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کرتے ہوئے اپنی نظروں کی حفاظت کروں گا نگاہوں کو نیچی رکھوں گا تاکہ کہیں اللہ نہ کرے ایسے ماحول میں کی طرف چلا جاؤں یا ایسے مقام پر چلا جاؤں جہاں بد نگاہی کے اندیشے ہوں وہاں پر مجھے نگاہوں کی حفاظت پر قدرت حاصل ہو تاکہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں یہ ابی رسول اللہ الحمدلہ میں اس طرح کا درس دیا ہے کہ اگر ہم عمومی طور پر عام زندگی کے معاملات میں ایونکہ ہم اپنے گھر پر بھی ہیں تو اگر ہم اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں گے جیسا بھی پچھلے جنہوں ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے وہ ان کا حدثہ ہو گیا اور ریر کی ہڈی پر ان کو کافی چوٹے آئیں نیچے کا جو ان کا حصہ تھا وہ کافی ڈیمیج ہوا اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے انہیں ہسپتال دیکھنے کے لئے حاضری کی سعادت ملی تو ہسپتال کا ماحول انداز آئے آپ کو مگر چونکہ میلے سنت نے ابتدان ہی ایک ذہن دیا ہوا ہے تو بڑی مطلب کہ وہاں پر ایک ترکیب رہی کہ اتر کر وہ دیکھنے سے واپسی تک کم ہو بیش یہ کہ نظروں کے نیچے رہتے ہیں تو عورتیں کافی ہوتی ہیں ہسپتال میں بھی عورتیں ہوتی ہیں تو نرسیں ہوتی ہیں نرس کے لئے پردہ کیسا ہمارے ہاں تو نرسنگ بے پردگی نرسنگ اور ایروسٹس تو یہ جو نرسے وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ایک ریٹ کرنا ہوتا ہے ایروسٹس پر کہہ رہا تھا تو پھر انٹرٹین کی ان کے جوب بھی ہوتی ہے وہ مطلب کہ ان کا اندازی ایسا ہوتا ہے تو وہاں پردہ تو کہاں سے مطلب تصوری نہیں کر سکتے اس جگہ پر ہمیں پردہ بھی ملے گا البتہ اس طرح کئی اور جگہ پر اب تو لیبورٹی ٹیسٹ کے لئے بھی جائیں تو ابھی آپ کو عورت سے واسطہ پردہ ہے کچھ چیز لینے کے لئے جائیں تو عورت سے واسطہ پردہ ہے گھر کا سودا وغیرہ لینے جائیں تو عورتوں سے مطلب کہ بازاریں اچھی پری ہوئی ہیں اور یہ بے پردہوں کی تعداد ہے جو بے پردہ ہوتی ہیں اب اگر مرد اپنی نظروں کی حفاظت کی کوشش نہ کہہ رہے قرآن پاک میں جس طرح فرمایا کہ مردوں کو حکومتوں کا اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں تو اب یہ نظر نیچی رکھنے کے حوالے سے اگر ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے تو بھی امید ہے کہ ایسے مقامات پر جہاں ہمیں جانا اگر پڑ گیا تو نظروں کی حفاظت کا ایک وہاں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اللہ نے چاہتا ہے اسلامی بہنوں کے لئے بھی اس میں مدنی پھول ہے کہ اسلامی بہنوں کو بھی نظریں نیچی رکھنی چاہیے اپنی عصمت اپنی عفت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے لئے اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچائیں نگاہوں کی جو آزادی ہوتی ہے جو گھمٹی رہتی کیونکہ وہ اس کا کوئی وہ پھٹک پھٹک تو ہے نہیں دروازہ تو ہے نہیں ایک بالکل کھلی سی چیز ہے اور آپ کا قصد ہوگا یہ اس طرح جاتی رہ گیا اگر آپ کا قصد ہوگا کیونکہ یہ ذہن بننے پر بات یعنی آپ کا قصد یا آپ کا ذہن یہ بن گیا کہ میں نیچی رکھوں گا تو ہم نگاہ جو نہیں ہے یہ آپ کی تابع ہے نگاہ آپ کی تابع ہے جب نگاہ کئی اٹھ کر حملہ آور ہو جائے گی اور کوئی ایسی چیز اپنی عقص کر لے گی پیل یا دیل میں بٹھا دے گی پھر ایسا نہ ہو کہ ہم وہ منظر یا اس کام کے تابع ہو جائیں یا اس طرح چلے پڑیں چل پڑیں جو پھر ہمارے لئے ہلاکت کا سبب بنے تو یہ کم و بیش ہر اس حسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ نظروں کی حفاظت کی حوالے سے کچھ مدنی پھول آپ کو عرض کرتے رہیں اس سے یقیناً بیان کرنے والے کو بھی اس سے فوائد حفظ ہوتے ہیں اس کا بھی ذہن بنتا ہے جو بیان کرتا ہے اس کا ذہن بنتا رہتا ہے کہ میں دوستروں کو کہتا ہوں تو خود بھی عمل کروں اگر یہ نہیں کرتا تو یقیناً یہ اس کے لئے ہلاکت ہے کہ اس سے کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْقِلُونَ وہ بات کیونکہ تو جو کرتے نہیں ہو پرانے پاک میں بازت ہو کوئی ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی ہمیں باعمل بنائے علم و عمل کا پیکر بنائے اور رب کریم جلاللہ ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کی تحفیق عطا فرمائے خود آپ کو مزا آئے گا آپ ایک دفعہ کوشش کر کے ایک مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنی نظر کی حفاظت کرتا اس سے خلاصہ ہے جانبت نکائی سے بچاتا اپنے نظروں کی حفاظت کرتا تو اللہ تعالی اس کو عبادت کی ایسی لذت عطا فرماتا جس سے وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تو عبادت میں لذت نہیں ملتی اس کی کہ سکتے ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں ان کو یہ شکوا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں عبادت ہمیں لذت نصیب نہیں ہوتی تو میرا عبادت کرنے والے تو سوال ہے کہ کیا آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں تو نظر کی حفاظت کرنے والے کے لئے یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالی اس کو ایسی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کریں اپنے عبادت وہ مزا آئے گا عامل نہ صدق نہ درست ہی فرمائے گا لیکن کیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کر کے اس کو گناہوں سے بچا کر کیونکہ مد نگائی جو ہے نا پیارستان بھائیو فویر مدی کے ناظرین کہے سکتے ہیں کہ جو مرے کام روحانیت کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ اور بہت زیادہ تباہی و بربادی کا شکار کرتے ہیں نہیں ہوگا کیونکہ یہ مد نگائی جو ہے نا یعنی ایسی چیز کو دیکھنا جس کو اللہ تعالی نے دیکھنے سے منع کیا ہے مقتصر یہی ہے کہ وہ چیز نہ دیکھے وہ منظر نہ دیکھے اس شخص کو نہ دیکھے جس سے اللہ تعالی نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس سمت نہ دیکھے جسے اللہ تعالی نے دیکھنے سے منع کیا ہے اس کے متعلق جو بھی اور بھی ہیں تو امیرہ سنت نظر کے حوالے سے جو مدنی پھول آیا ہمارے نیت کا اس سے مطالق میں نے چند مدنی پھول عرض کیے ہیں تو اس چیز کو نہ دیکھیں پھر دیکھیں کہ جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا رب کریم کس قدر عبادت کی لذت عطا فرماتا ہے تو یہ ہمارے ہاتھ میں خود قدر علاج نیست ہمیں نے ہماری عبادتوں کی لذت کو بد نگائیوں کی نظر کر دیا اللہ تعالی ہمیں بد نظری سے محفوظ فرمائے اور پھر یہ افعال یہ عامال جو ہم سے ہوں نظروں کی حفاظت بھی ہوتی رہے ہم قرآن پاک پڑھتے بھی رہیں قرآن پاک سنتے رہیں قرآن پاک سمجھتے رہیں اچھی چی نیتوں کے ساتھ ہم اپنے بیٹھنے کا انداز بھی رکھیں اور توجہ کے ساتھ سننے کا انداز بھی رکھیں نیکی کی دعوت دینے کی بھی نیت کریں انہی نیتوں کے ساتھ ہم رہیں ساتھ ہی ہمارا رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سارے کام کریں اور ریاقاری سے بھی بچیں بندہ بعض اوقات اس طرح کے افعال میں اپنانے میں کامیاب تو ہو جاتا ہے کہ اس کو نظریں نیچی رکھنے کی بھی سعادت نصیب ہو جاتی ہے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سمجھنے سیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے معدب بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے ساری سعادت نصیب ہوتی ہے لیکن پھر شیطان تو لگا ہوا نا وہ پھر اپنے قریب بیٹھنے والوں کے بارے میں بدگومنیاں پیدا کرواتا ہے تو اور بھی طرح طرح کے تقبر و گروہ دلواتا ہے پھر اپنی آپ کو نیک عبیت کروانے کی کوشش کرواتا ہے نیک سمجھنے کی طرف وہ توجہ دلاتا ہے نفس و شیطان کی یہ تو ان کا تو کام ہے ہمیں برباد کر دینا ان کا ایک نصیب العین ہے تو اس طرح اپنے آپ کو ریاکاری اور تقبر خود پسندی اور خدم جہاں سے بھی بندہ بچا کر رکھے یعنی یہ ہم تو پیدا ہوئے نا بھسے ہوئے نا اب یہ کرنے جاتے تو یہ آ جاتا ہے یہ کرنے جاتے تو یہ گلے پر جاتا ہے یہ آ جاتے تو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے ان تمام چیزوں سے بچا کر ہمیں اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے رقصت ہونا ہے کیوں سمجھے کہ ایمان کی چادر اور پریزگاری کی چادر اپنے مدن پر اوڑے ہوئے یہ جھاریوں بھالیا کی ایک مطلب وادی ہے جھاریاں جھاریاں ہیں اس کے اندر اور ہر جھاری اُلجنے کو تیار ہے کہ وہ مطلب ہمارے ان چادروں سے اُلج جائے اس چادر کو بچا کر کبھی جھاری سے کبھی جھاری دکھیں ریاکاری کہیں تقبور کہیں حسد کہیں گرور کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا کہیں مدنگائی تو کہیں اور مطلب کہ شہبت پرستی کہیں مدکاری کی طرف تو کہیں کس طرف ہر طرف سے مطلب کہ اس طرح کے حملے ہوں گے ابہ مد بچا کر مد بچا کر مد بچا کر دیکھیں کہیں مطلب کہ کوئی کانٹا چھوٹ جائے گا تو یہ پہمدار ہو جائے گی تو جھلس پڑے گی تو اس کا دھاگا نکل آئے گا کوئی پھٹی نہ جائے کہیں رہی نہ جائے اللہ نہ کرے یہ سارت بچا کر ہمیں اس وعدی سے ماہر نکلنا ہے یعنی ہمیں مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دنیا سے ایمان سلامت لے کر چلے جانا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں ہمیں حاضری دینی ہے یہ خواہش یہ تمنہ یہ کوشش ہونی چاہیے اللہ ہماری دعا قبول کرے کہ ہم ایمان سلامت لے کر پہنچ جائیں اور پھر آگے کوئی شادی اشاد کی ہے انشاءاللہ جنت جنت کی نعمتیں ہوں گی میرے رب کی رحمت شامل حال روحی اور قبر جنت کا بھاگ بنے گی یہ بشارتیں ہیں کہ جنت قبر کا بھاگ بنتی ہے بلکہ کفن جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ترہ ترہ کی نعمتیں ہیں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں اس کے لیے دنیا کی کچھ یہ کوشش مشقتیں ہوتی ہیں اسے برداش کریں آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کا تعلیمی جو ایک پیریٹ ہوتا ہے اس کے اندر اتنا ڈسیپلینیری اسکول جانا ہے کولیج جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے یہ ساری کے جانی ہیں پھر گھر پر آ کر پڑھائے کرنی ہے رات کی نیندیں اورتی ہیں یہ ساری کوششیں آپ کیوں کر رہے ہیں ایک ٹیکٹیکلی بات کر رہے ہیں کوششیں کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں سے گزر کر زندگی کے اس ایک پیریٹ ہے کہ بیس پچیس سال کے آپ کے بعد ٹائم پیریٹ ہے اس کے اندر کول ماسٹرز کر لینی ہے جتنی اچھی سے اچھی آپ کار کر دیگی اچھی سے اچھی تعلیم اچھے سے اچھا کو مطلب کہ وہ اپنا ہنر وغیرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کی آپ کی دورندشی یہ ہے یا کیوں فیچر پلیننگ یہ ہے آپ کی مطلب کے منصوبے یہ ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے آگے آسانی رہ جائے گی میرے لئے سہولت ہو جائے گی سیم چیز اس کو میں اس لئے آپ کو سمجھانے کے لئے میں عرض کر رہا تھا سیم چیز یہ دنیا اور آخرت کی زندگی ہے کہ دنیا کی چند سال کی چند لمحوں کی چند گھریوں کی زندگی ہے اس میں کوشش کرنی ہے ایک قرآن حدیث میں ہمارے لئے ایک دسپلین بیان کیا گیا نظم و نسک بیان کیا گیا نہیں کر سکتے جی چیز کو کر سکتے ہیں وہ کریں جی چیز کو نہیں کر سکتے وہ نہ کریں اس نظم و زب کے ساتھ اس دسپلین کے ساتھ جو ایک اسلام کا بیان کرتا دسپلین ہے چاہے اس کا تعلق لباس سے ہو اس کا تعلق گفتار سے ہو اس کا تعلق تعلیم سے ہو اس کا تعلق روزگار سے ہو اس کا تعلق گھربار سے ہو اس کا تعلق معاشرت سے ہو اس کا تعلق اچھیتماعی ہو یا اس کا تعلق نظر و ذبت کیا کہتا ہے اسلام کی کیا اس میں ہمارے لئے رہنمائی ہے اسلام کا کیا حکم ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے صحابہ کرام کا اس میں کردار کیا تھا خلقہ راشدین کا اس میں کردار کیا تھا اہلِ بیتِ اطحار کا اس میں کردار کیا تھا ان تمام چیزوں کو دیکھیں یہ ایک ہمارے گائیڈ لائن ہے دنیا کے سارے کام آپ بکس کے ذریعے بکس کے اندر مطلب کہ فسنیلیٹیز کی سٹوریز ہوتی ہیں ان کا مطلب کہ ایک زندگی گزارنے کا انداز ہوتا ہے اسے دیکھ کر ہم سب مطلب کہ ایک تعلیم کی طرف جاتے ہیں اور ایک زندگی کا نظام بنائے کوشش کرتے ہیں لیکن درست بات حقیقی بات اور جو سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے قرآن دیا ایک عظیم کتاب عطا فرمائی جس کا نام ہے یہ قرآن یہ قرآن ہے ہمارے پاس اس کے اندر میرے مٹھے اور پیارے سلام سب کچھ ہے اس کے اندر میرے رب نے کیا فرمایا ہے کہ میں نے اسے زندگی گزارنی ہے اپنی زبان کی اپنی آنکھ کی اپنے کاروبار کی اپنی عزت کی کس طرح حفاظت کرنی ہے اپنے شب و روت کیسے گزارنے میرے رب کی یہ کتاب میرے رہنمائی کرتی ہے اور اس کتاب کی جو حقیقی تفسیر بیان کی ہے جو حدیث مبارکہ میں ہے جو میرے عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس قرآن کی کتاب کو کھول کھول کے بتایا سکھایا صحابہ اکرام نے اس سکھے ہوئے پر عمل کیا فی صیرت صحبہ کو ہمارے عقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے ایک بہترین ہدایت بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے لئے ہدایت کا سبب ہیں ان کی انداز و زندگی ہمارے لئے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے ہدایت کا سبب بنتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہمارے لئے راہِ ہدایت بتایا قرآن پاک ہمارے راہِ ہدایت ہے الغرز یہ ایک انداز ہے کہ یہاں سے جس قدر اس کے اصول زوابی کر عمل کرتے ہوں جائیں گے آگے کی جو زندگی ہے جسے قبر کی حیات کہتے ہیں قبر کی زندگی کہتے ہیں قبر کا معاملہ ہے حشر کا معاملہ آگے کا معاملہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا یہ دنیا دار العمل ہے آخر دار الجزا ہے آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں کل حساب کا دن ہوگا عمل کا دن نہیں ہوگا الغرز چونکہ نظروں کی حفاظت اور اس طرح جو مدنی پولرز کہے جاتے ہیں بہت اوقات ان کے اندر ایک ڈیفیکلٹیز محسوس کی جاتی ہے اور اس میں بہت اوقات نفس و شیطان یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی شدت یا ڈیفیکلٹیز یا پرابلمز پیدا ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں تو یہ مطلب کہ آپ کے عام کپڑے پین کر جائیے اپنے انسٹیٹوٹ کے اندر آپ کو نہیں جانے دیں گے آپ کہیے نا کہ بھئی کیوں نہیں جانے دیں گے کپڑی تو پینے ہوئے میں نے لیکن ایک یونیفرم بنایا آپ کے انسٹیٹوٹ نے آج بجے آپ کے ادارے کا وقت ہے آپ جائیے دس بجے گارہ بجے بارہ بجے آپ کی مرضی ہے آپ کو نہیں جانے دیں گے بھئی کیوں نہیں جانے دیں گے رہے ہیں میں یہاں ہونا میں کام کرتا ہوں یہاں تو کہیں گے کام کرتا تھا ہر بجے کا ٹائم تھا کمیٹیڈ ہے ہم الحمدللہ کلیمہ پر کے کمیٹیڈ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حسول کی اطاعت کریں گے یا کمیٹیڈ ہم کمیٹیڈ ہیں ہم قرآن کے جو احکامات اس پر عمل کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اس پر عمل کریں گے ہم مطلب کمیٹیڈ ہیں جو ہمیں اندازہ زندگی اسلام دے رہا ہے ہم کمیٹیڈ ہیں ہم اس پر عمل کرنا چاہیے تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں پرابلم ہے تو دنیا مومن کے زندگی کے دنیا مومن کے لیے فیٹ کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت تو یہ مختصر تھی کچھ وضاحت بلا عنوان ہو گئی مگر امید ہے کہ اس میں کافی آپ کو بدنی پھول چننے کو ملیں گے اور امید ہے کہ وہ اندازہ زندگی جسے ہم بہت وقت پرابلم کا نام دیتے ہیں مشقت کا نام دیتے ہیں یا شدت کا نام دیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ اپنی زندگی کے تمام تر اسکیجل کو دیکھ لیجئے شدول کو دیکھ لیجئے آپ خود اپنے لیے کتنی چیزیں آپ کا گھر کا ماحول دیکھ لیجئے کھانے کے وقت آپ نے رکھے ہوئے ہیں پینے کے وقت آپ نے رکھے ہوئے ہیں اٹھنے کے وقت آپ کے گھر کے سونے کے وقت آپ کے گھر کے کبھی آپ کو بیزاری نہیں ہوتے بلکہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو جس طرح یہ ایک شدول لائف دکی اور سکسے جس کو کہتے ہیں ایک شدول زندگی ایک کامیاب زندگی کی ایک چابی ہے ایک علامت ہے اسی طرح دنیا اور آخر کی کامیابی یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آج جو ہم قرآنی واقعات قرآنی واقعات سنیں گے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 247 اور 248 کے حوالے سے ہے کہ بنی اسرائیل کا نظام کچھ یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا اور ایک نبی ہوتے تھے جو نظام شریعت اور دینی عمر کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتے تھے اور یوں دستور چلے آتا تھا کہ بادشاہ بادشاہی یہ یہ یعودہ بن یاقوب علیہ السلام کی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت لادی بن یاقوب علیہ السلام کی خاندان میں کرتور امتیاز تھا اللہ کے نبی جو حسد موجود تھے ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا بدی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ تو بنا دیجئے آپ کو ربے قریب کا جو حکوم ملا کہ اللہ تعالیٰ کے حکوم سے یہ تھا کہ تعلوت کو بادشاہ بنا دیا جائے یہ ایک شخص تھا تعلوت نام کا جو بہت ہی دراز قد تھا اور مطلب اس کا در قد اتنا تھا کہ اگر کوئی اس کے سر کو ہاتھ لگانا چاہتا تو اس کو مطلب ہاتھ اٹھاتا تو اس کے سر کو چھو سکتا تھا اور یہ تعلوت بن یامین ابن یاقوب کی اولاد سے تھے یہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقت ورہ سب سے بڑا عالم تھا لیکن بہت ہی اس کی غربت تھی کہتے ہیں یہ تو یا تو چمرہ پکا کر یا بکریوں کو چروہ کر یہ جو آمدن ہی ہوتی تھی اس سے اس کا زندگی کا گزر بسر تھا اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ ایک گریب آدمی جو اس طرح کا انداز ہے یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے اس کا کوئی شاہی خاندان نہیں ہے اس کا ایسا بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے اصل بادشاہ تو جو ہم لوگوں میں سے بنا دیں ہمارا بہت ساروں کا اصلا بیک گراؤنڈ بنتا ہے ہم شاہی خاندان سے بھی ہیں پھر اس کے پاس کوئی زیادہ مال بھی نہیں یعنی نہ اس کا کوئی شاہی خاندان ہے یعنی فائملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور فائننشلی بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا اس کا اور اسے کو اب ہمارا بادشاہ بنا رہے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں اس کا جواب کو یوں بیان کیا گیا کہ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چون لیا اور اسے علم اور جسم کی کوشادگی زیادہ دی اور اپنا اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ اس قط والا قیل والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی مادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابود جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد چار فرشتے ہیں صندوق لے کر آگئے اور صندوق کو عزت جو اللہ کے نبی تھے ان کے پاس رکھ دیا یہ دے کر تمام بنی اسرائیل نے تعلق کی مادشاہی کو تسلیم کر لیا اور مادشاہ بن کر نا صرف انتظام ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی جو فوج بھڑتی کر کے قوم عمالکہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی بھی کی جو کفار کفار تھے تو یہ واقعہ قرآن پاک کے آیت نمبر 247 اور 248 میں نکل کیا گیا ہے اب اس میں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ترین بات یہ بھی ہے اس پورے واقعے میں کہ یہ مادشاہ کی جو وہ ملا کہ یہ کہاں سے تعلق ملے ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے تفسیر میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے چنانچہ جب یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کی بارگامہ ہے کہ مجھے کو ایسا بادشاہ عطا کر جو میں مطلب ان میں مقرر کروں تو اس طرح کا خلاصہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسہ اپنے نبی کو عطا کیا کہ جو اس اسہ یعنی ڈنڈی کے قدر کے برابر ہو اور ایک تیل دیا کہ یہ تیل لے لیں یہ تیل جسے دے کر پھرپھرائے گا نا وہ مطلب کہ اس کو بادشاہی دے دی جائے تو تفسیر میں لکھا ہے کہ بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل کی بھر لی جائے اس میں کاغ کاغ لگا کر رکھیں جس شخص کے داخل لونے پر تیل جو شمارے اور کاغ نکل پڑے وہی بادشاہ ہے اب اس نشانی سے سکو آدمائے گیا کوئی نظر نہ آیا یعنی جس کو دیکھ کر تیل جو شمارے اور وہ کاغ تھا وہ ہل جائے تعلوت جو تھے ان کے والد صاحب جو تھے ان کے مطلب کے چمرے کی لیڈر کی تیجارت کرتے تھے ان کے والد صاحب تو کسی نے کہا پانی پلا دیتے تھے تو اتفاق سے ان کے والد صاحب ازہدہ ہو گیا تو انہوں نے تعلوت اور ایک اپنے غلام کو تلاش کے لئے بھیجا تو راستے میں انہیں اللہ کے نبی کا مکہ نے علی شان آیا تو غلام نے تعلوت سے کہا کہ آؤ ہم اللہ کے اس نبی سے پوچھ لیں یہ ہماری رہنمائی کر دیں گے کہ ہمارا یہ جانور کہاں چلا گیا کیونکہ پیغمبر سے کوئی بات چکتی نہیں ہے انہوں نے کہا چلو اب یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے جانور کے متعلق عرض کرنے لگے اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا جو وہ کاغتا وہ دور جا پڑا اب یہ دو شخص تھے اور وہ کون جسے دیکھ کر تیل نے جوش مارا اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ عصا لیا اور عصا لے گا دونوں کا قدر نہ پا تو عصا جو بندہ تھا اس کے مطابق تعلوت کا قد اس کے برابر تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ حکم الہی تم بنی اسرائیل پر بادشاہ بنائے جا رہے ہو اب یہ ایک غور کیجئے میرے مدنی چلے کے ناظرین اور میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ کتنا یہ ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا گویا کہ ایک وہ مادشاہ ہونا ہے اور مادشاہ ایسا بنے کہ ایک ایک عام سا شخص تھا کہ جس کو مدلہ وہ لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے جب ان کے بادشاہ کے اعلان ہوا تو آپ دیکھئے کہ لوگوں نے کیا کہا کہ ایسا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے جو غریب ہو مفلس ہو اور نہ اس کا کوئی خاندان ہو کوئی شاہی خاندان کچھ بھی نہیں ایسا کوئی بادشاہ بنا دیا جائے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اس واقعے میں ہمیں یہ گویا کہ ایک سبق پیا گیا کہ وہ مقادر مطلق ہے وہ جسے چاہے بادشاہ اتا کر دے جسے چاہے مطلب کہ مقام اتا فرما دے وہ اس کی مرضی ہے وہ جسے چاہے جو مقام اتا فرما دے تو یعنی اس کی جو فضل و نوازشہ نے اس کی کوئی حد نہیں وہ چاہے تو چھوٹے چھوٹے آدمی کو ملٹوں میں بلکہ سیکیندوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے حضرت تعلوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے غریب تھے مفلس تھے ان کا بہت معمولی قسم کا روزگار کا ذریعہ تھا مکلیا چرا کر بھی اجرت اور اپنا گزر بسر کرتے تھے لیکن رب کریم نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر مادشاہ بنا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ تمہارا مطلب مادشاہ ہے پھر یہ بھی یہاں پر وضحات کر دی گئی کہ ایک ایسے شخص کو مادشاہ بنیا جا رہا ہے کہ جو علم اور جسم میں تم سے زیادہ ہے تو یہاں یہ پتا چلا کہ جو علم ہے اس کا مرتبہ بہت ہوتا ہے یعنی علم کا مرتبہ جاہل زاہد اور بے علم علم نصب سے زیادہ ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کو روح اتا فرمائی اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نام سکھا چیزوں کے اشیاء کے نام سکھا پھر فرشتوں کو کہ تم اشیاء کے نام بتاؤ فرشتے نہ بتا سکے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کے نام بتائیے تم ان کے نام بتاؤ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بتائے اللہ تعالیٰ نے فرشتے فرمایا کہ آدم کو صددہ کرو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے فرشتوں نے آدم علیہ نبی صلی اللہ سلام کو صددہ کیا اس پر مفصل لکھا ہے کہ فرشتے یہ عابد تھے اور آدم علیہ السلام علم تھے یہاں پر عالم کی فضلت عابد پر رکھی گئی کہ عالم کو عابد فضلت دی گئی آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ سلام کا جو مقام و مرتبہ نبی اللہ کے مگر ایک طرف علم کی فضلت بھی بیان کی گئی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تو فرشتوں نے آجزی کا بھی اظہار کیا اپنی بندگی کا اظہار کیا تو یہاں عرض کرنے کا یہ اعتراض واری کیا کہ ایسا شخص ہمارا بادشا کیسے بن سکتا ہے کہ جس کے پاس نہ دولت ہے نہ وہ سروت ہے نہ اس کے پاس خاندانی بیک گراؤنڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ ان کی خصوصیت بیان یہ یہ علم والا ان کا بادشا ہونا اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا اور ان کو بادشا بنایا اور ساتھی وہ بات جو میں نے اعتدان بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے خالق ہے اور وہ جسے چاہے جب چاہے جس قوم میں چاہے عزت عطا فرما دے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انجان قسم کے اور اللہ تعالیٰ ان کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے تو اگر اس طرح کر کسی کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلب کے قدرت و نظر رکھنی چاہیے اسے حسد کرنے کے بجائے جیسے پچھلے بیانے میں نے کافی سارا حسد پر بیان کیا تھا عموما ایسے موقع پر بندہ حسد کرتا ہے اعتلاس کرتا ہے پھر وہ فتنہ فساد برپا کرتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جس سے جو نعمت دے اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم اس کی نعمت کو دے کر رشت کریں اس کے اوپر رشت کریں نہ کہ اس کے ساتھ ہمیں حسد کرنی چاہیے تو پھر یہ بھی یہاں ہمیں مطلب بلتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں علم کو بہت اہمیت حاصل ہے اب جس چیز کا علم ہی نہیں ہے وہ ادنی کیا کرے گا باشاعت ملی تو باشاعت ملی یا جو منصب ملا اللہ تبارک وطہلہ نے جو ان کی نشانی بیان کی ان میں جو بنیادی نشانی پہلی نشانی تھی وہ اس کا بھی علم ہوتا ایوان جو کلم چلانی اس کا بھی علم ہوتا کہ کلم کو پکرنا کیسا ہے یہ بھی علم ہے کلم چلانی کیسے یہ بھی علم ہے لکھنا آنا چاہیے یہ تو علم ہے کہ ان کے لکھنا آتا ہے میں انسان لکھ لیتا ہوں بلکہ لکھ 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 مخدوم لکھ نہیں سکھی جاتی اے کیسے لکھا جائے گا کپیٹل اے کیسے لکھا جائے گا پوری اس کی ورڈنگ اس کے جو الفابیٹس ہوتے ہیں جس کو حرف تحجی کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو سیکھا جاتا ہے تو جب سیکھے بگر کچھ نہیں آتا تو بتائیے کہ قرآن بگر سیکھے کیسے آ جائے ہم نے قرآن نہیں سکھا ہم نے قرآن سکھنا چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے کا جو طریقہ درست وہ سکھنا چاہیے پھر قرآن کیسے سمجھنا یہ سکھنا پڑے گا قرآن سمجھنے کیلئے بھی سکھنا پڑے یہ سکھنا پڑے گا اس کے لئے میرے پیار اسلامی بھائیو مدیتہ کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن ضرور کیا ہوگا ادر وائس آپ کیا سکھیں یا بتا دیئے کوئی چھوٹا سا چھوٹا ہنر کوئی چھوٹے سے چھوٹا فن کوئی چھوٹے سے چھوٹی تربیت یا تعلیم کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی نہ کوئی کوئی چیز سکھی اسے سکھنے کے لئے آپ نے کوئی جگہ جوائن کی اگر آپ شریعت سکھنا چاہتے ہیں اسلام کو سکھنا چاہتے ہیں اور عاشقان رسول کیسے زندگی گزار تین سکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی جوائن کر لینی چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سکھتے ہیں تاکہ ہم خصوصی یعنی گنگیا میرے اسلام بھائیوں میں جا کر مدنی کام کر سکھیں انہیں بھی سنتوں بھرے زندگی گزارنے کا انداز سکھا سکھیں تو ہر چیز کے لیے سیکھنا بہت ضروری علم کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے میرے شکر طریقت امہیل سنت نے اپنی معاینا تصنیف غیبت کی تباہ کاری ہمیں علم سیکھنے سے متعلق ایک بہت پیارا شروع ہی ہمیں مدنی پھول عطا کیے ہیں یہ ہر ایک کو پڑھنا چاہیے میں البتہ موقع سے فائدہ اٹھا کر سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علی وآل نے اشار فرمای طلب العلم فریدت قلی مسلمین یعنی علم کا حاصل کرنا حل مسلمان مرد پر فرض ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جو غیبت کی تباہ کر گیا کتاب کے صفحہ نبر پانچ پر نکل کی گئی یہاں اسکول کولیج کی دنیا بھی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی مراد ہے لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائق سکھنا فرض ہے اس کے بعد نماز کے فرائض و شرائط و شرائط مفسیدات یعنی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے نماز ضائع ہو جاتی ہے پھر رمضان المبارک کی تشریف عوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل جس سے زکاة فرض ہو اس کے لئے زکاة کے ضروری مسائل اس طرح حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کے تاجر و خرید و فرق کے نوکری رکھنے والے کو اجارے کے وہ عائلہ حاضر کیا اسی کے پر قیاز کریں اسی کے اوپر غور کرتے چلے جائیے کہ کس کو کس کس طرح علم دین سکھنے کی حاجت پیش آ سکتی ہے آگے لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل و بالک مد عورت اور اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئل سکھنا فرض اعین ہے فرض یعنی کہ یہ مجیدی کو ادا کرنا ہے میں مسروب ہوتا میں آپ کو کہ دوں میری جگہ پھر آپ یہ سکھ لو فرض اعین ادا نہیں ہوگا فرض اعین یہ جیسے میرے مجھ پر نماز فرض اعین ہے میں مسروب ہوتا ہوں نین بہت دار یہ کسی نے اٹھانے کے لئے آ کر کوئی چیز کہ فجر پھل یعنی عدیب وہ دار امید ہے کہ اس کا فرض ادا ہو جائے فرض اعین ہے یعنی میں پڑھوں گا تبی میری نماز ادا ہوگی میں فرض ادا کروں گا تبی میرا فرض ادا ہوگا اس طرح جو موجودہ میری حالت ہے اس کے مطابق میں اگر تاجیر ہوں تو جس قسم کی تجارت کرتا بلخصوص اس کا علم سکھنا فرض ہو گیا تو یہ مطبع ایک بہت معذر سے بات ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت اس طرح کی کچھ اگزامپل دی جاتی ہیں تو آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے فور اگزامپل کہ ایک شخص کو جہاز اڑھانا تو اب کار چلانے والے کو کہ وہ کار تو چلا لیتا ہے تو رنوے پر وہ جہاز بھی چلا لے گا اورانا دور کی بات ہے اورانا دور کی بات ہے کیا وہ رنوے کے اوپر جہاز بھی چلا لے گا بڑا بڑا کنٹیمر چلا لیتا ہے وہ جہاز ہی چلا سکتا تو وہ جہاز چلانا سیکھتا ہے اس طرح اور دیگر ایسی چیزیں ہوتی ہے ہر مشینری کی چلانے کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں تو وہ سیکھا جاتا ہے کپڑے کا کام کرنے والا جو پولیسٹر کا کام کرتا ہے اتنی قسمیں ہوتی ہیں لیکن جو کام کرنے کے لئے جاتا ہے آپ کہیں پیچان سیکھتا لی کہ اس کو کورٹن بولتے ہیں یا پولیسٹر بولتے ہیں اس کو بلینڈ بولتے ہیں کپڑے کی پیچان سیکھ لی لیکن کپڑا بیچنے کا علم سیکھا کپڑے کی پیچان کیوں سیکھ چل یہ بتائیے کیا آپ پیلے سے ہی کپڑے کی پیچان جانتے تھے کہ یہ کپڑا جو سے میں نے کپڑا پہنا اس وقت یہ کورٹن میں بلینڈ ہے پولیسٹر اور کورٹن مکس ہے اب مجھے اس کی گویا پیچان دی یہ چادر میں نے پہن چادر اس کو کہہ سکتے کہ ہنڈر پرسن کورٹن کی طرح چادر ہے اس میں پولیسٹر شاید مکس نہیں کسی کورٹن ہے تو یہ پہچان جیسے کہ یہ کپڑا بلینڈ ہے یہ کپڑا کورٹن ہے اس میں اتنا پرسن پولیسٹر ہوگا اتنا پرسن کورٹن ہوگا اتنا پرسن نائلون ہوگا جیسا موزے پہنتے سردی شوکس پہنیں گے تو اس نائلون ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پہچان آگئی یہ کیوں پہچان آئی کیونکہ یہ بیچن آئی مجھ سے گھا گا پوچھے گا کورٹن چاہیے تو مجھے تمیس ہونی چاہیے اب مجھے جس طرح کپڑے کی پہچان کروائی گئی ہے یہ پہچان میں سیکر نہیں آکھے پیرس آیا تھا یہ وقت کے ساتھ تجربات کے ساتھ ساتھ یا مطلق والد صاحب تھے تو کوئی بھی تھا تو مجھے انہوں نے پہچان سکھا یہ اس کو یہ کہتے ہیں اور یہ کپڑا ہے پیرا شوٹ ٹائپ کا کپڑا ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو چیز بیچن تھی میں اس کی پہچان کی تا کہ میں دو پیسے کما سکو چیز کی پہچان تو کر لی لیکن اس کو بیچنا شرعن کیسے ہے یہ پہچان کون کرے گا کہ میں بیچوں تو میرا بیچنا حلال ہو جائے اب پولیسٹر بیچنا بھی حلال کورٹن بھی حلال ایک بات کر رہا اب یہ بیچنا حلال ہے لیکن یہ چیز فی نفس بیچنا تو ناجائز طریقے سا بیچیں گے ناجائز کمینڈمنٹ کے ساتھ اگر اس کے ساتھ ہم کریں گے تو وہی آمدنی جو حلال ہو سکتی ہمارے لئے حرام ہو جائے ناجائز ہو سکتی ہے تو ہم علم دین سیکھیں دیکھیں یہاں بھی اللہ نے تعلوت کے متعلق فرمایا وہ تاکہ یہ علم والا اس کو اللہ تعالیٰ نے عیم دیا اور عزت جو اللہ کے نبی تو اس اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ علم و عمل میں جس کا نام آتا تھا وہ تا تعلوت وہ تعلوت تھے جن کا نام علم و عمل میں اس نبی کے بات سب سے دا لیا جاتا تھا اگرچہ ان کے پاس مال و دولت تو نصب اس طرح کی چیز نہیں تھی ایسا فیملی بیکران نہیں تھے لگی کیا چیز تھی علم تھا علم و عمل تھا جو اس وقت نبی کے بعد سب سے دا ان کے پاس تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت کے منصب پر بٹھا دیا تو ان کی طرف میرے مدی چلے کے ناظرین میں مدی تجا کرتا میں تمام مدی چلے کے ناظرین سے فلیس 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 علم سکھنے کی طرف تھوڑا سا غور کیجئے یہ چپٹر کو اس طاپک کو اس عنوان کو سمجھ نے کی کوشش کریں ہم اس معاملے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں ہم مطلب کہ بات سمجھ بھی لیتے پھر بھی عمل کرنے میں کوتائی کر جاتے ہیں تو اب اس کو سیکھیں کے میں اگزامپل دے رہا ہوں اب جیسے آگے پہلے عبارت پوری کر دوں اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے مسائل قلب باطنی مسائل یعنی فرائز قلبیہ یعنی باطنی مسائل مثلا آجزی اور اخلاص اور توقع وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ اور باطنی گناہ مثلا تکبر ریانتاری حسد وغیرہ اور ان کا الہ سکنہ ہر مسلمان پر اہم فرائز ہے اب اس کی تفصیلات کے لیے عمیل سنن فتح رضی جیل تئی صفحہ نمبر سکس ٹو ٹری ٹو 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 یہ ہماری اشارہ کیا ہے کہ یہاں آپ ملاحظہ کر لیں اسی طرح محلقات یعنی حلاقت میں ڈالنے والی چیزیں جیسا جھوڑ غریبت چگلی بہتان وقیر کے بارے میں ضروری معلوم حاصل کا نبی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے اب اس میں جیبت کبھی امیل سنی جیبت اب جیبت کی طبعہ کریں یہ کتاب آگئی ٹھیک ہے نا اس کا الحمدللہ ایک قعدات نے سنا ایک قعدات نے اس کے بیانہ سنے ہیں اور اس کتاب کو امیل سنی اٹھارہ سو زیادہ اگزامپل دیئے گیبت کی اب یہ ایک گیبت اس کی تعریف یہ ہے میں ایک علم سیکھنے کے حوالے سے ارز کر رہا کہ آپ علم سیکھنے کی بات کر رہے تو علم کیسے سیکھیں تو اس کے لئے ایک لکھا کا عرض کر رہا علم کیسے سیکھیں سے مراد یہ ہے کہ گیبت حرام ہے یہ ایک علم ہے یہ ہم نے سیکھا گیبت حرام اچھا اب گیبت کیا ہے وہ کیا جملے ہیں یا وہ کیا انداز ہے جو حرام کی طرح مجھے لے پہ جائے گا اب یہ سیکھنا ہے وہ کیا سباب ہیں جو مجھے گیبت کروائیں گے یہ سیکھنا ہے اس سے بچنا کیسے یہ سیکھنا نہیں مجھے وقت گیبت کرنے سباب ملے گا تو گیبت کی جائے صورت کون سی ہیں یہ سیکھنا ہے اسی طرح ایک ٹوپک پورے کی پورا حسد ہے مضمون پورے کی پورا ریا کر ہے یہ کتاب کا فائدہ یہ جو میرے ہاتھ میں اس میں سرم گیبت نہیں ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ حسد کے بارے میں کسی حد تک مکمل نہیں کسی حد تک مدگمانی کے بارے میں جھوٹ کے بارے میں جوہ کے بارے میں اس کتاب کے پڑھنے والا گویا کے کہہ سکھتے ہیں کہ محلقات کا علم سیکھے حالہ کردنے والے جو باطنی بیماری ان کا علم سیکھے تو اس سیکھنے کے لئے اس کتاب کو آپ پڑھیں یہ علم سیکھنے کے لئے جو آپ سے عرض کی اس کی گائیڈ لائن دے رہا ہوں آپ کو صرف بات نہیں بیان دکٹر بیماری بیان کرتا آپ آپ کو یہ بیماری ہے دکٹر صاحب بیماری کی ہوئی کس وجہ سے ہوئی دکٹر صاحب علاج کیا ہے یہ علاج ہے دکٹر پسکرپشن لکھ کر دیتا ہے کہ جناب یہ میڈیسن لیلے یہ میڈیسن لیلے یہ میڈیسن لیلے دکٹر صاحب یہ میڈیسن کو کتنا استعمال کرو یہ دن میں دو مرتبہ یہ کتنا یہ دن میں ایک مرتبہ یہ ہفتے میں ایک مرتبہ کتنا یہ ایک مہینے کا کور سے استعمال کی امید ہے کہ آپ کی اس بیماری سے نجات مل جائے گی اچھا دکٹر صاحب یہ ایک علاج نہیں نہیں دوائے اپنی جگہ پر پھرہیس بھی کرنا پڑے گی آپ دوائے بھی کھاتے رہے اور پھر تھنڈا پانی بھی پیتے رہے اور یہ چیزیں بھی لی دوائے بھی لی اس کو اس سکرنس کے ساتھ اس ترپیب کے ساتھ استعمال کی انشاءاللہ آپ کے اس مرض میں فرق پر جائے گا ایک بیماری آپ دوکٹر کے پاس لے گئے دوکٹر نے اس بیماری سے بچنے کے لی آپ کو چار یا دس صورت بتائیں آپ دوکٹر ساتھ تینکیو کہکر کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مذہبی آدم ایک مولانا ایک مبلگ ایک آپ خیر خواہ آپ کی رہنمائی کرتے ہو کہتا ہے کہ وہ بیماری جو دوکٹر نے بتائی اس بیماری کو زیادہ زیادہ کیا نام دیں گے کہ جان لے لے گی اور غیبت کی جیسی بیماری حسد جیسی بیماری بدگوان جیسی بیماری یہ جان یہ ایمان لے لیتی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے اس کی بچنے کا طریقہ یہ ہے اس کی دوائی یہ ہے اس کی نہیں نکلتا ہر چیز آپ اس کو قبول کر لیتے لیکن اب گیبت ہے تو اس کے لئے دھارے کتاب پڑھنی پڑھنی پڑھے گی آپ گیبت کے انسیکل ایمان کے تحفظ کے لیے ایمان کی اہمیت کے لیے پھر اپنے ایمان اپنے جملوں کو کفر سے بچانے کے لیے کہ میری زبان سے کفر نہ نکل جائے تاکہ میرا کفر نکلے گا تو ایمان برباد ہو جائے کفر کے اقسام عقائد کے حوالے سے یہ سارے عمیل سنت نے ہمیں عطا کی وہ کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب وہ کتاب کا مطالعہ کریں افضل ترین عباد علم دین سکھنا ہے جو بزار متقی و پرنزگاری کے دعوے کہہ رہے اور تقوی و پرنزگاری کی باتیں کہہ رہے اور اس کو فرض علم نہیں آتے تو وہ متقی کہاں سے جائل ہے وہ علم جس کے ناس سکھنے سے فاصل کو فاجر ہو رہا ہے گناہ کبیرہ کا مرتقیب ہو رہا تو سکھنے وہ تو سکھے تب نیت کر لیں اسلامی بھی نیت کریں اسلامی بہنے نیت کریں اسلامی بہنے علم کے معاملے میں بہت پیچھے مرک کے مقابلے میں علمی حوالے سے اسلامی بہنوں کی حالت زیادہ اپتر ہے ان کے پر وقت بھی ہے یہ تو دعوت اسلامی کا ماحول میں بنتی ہیں مگر یوں بھی جنرل دیکھ تو زیادہ پراہ ہو ہیں اگر ان کی پتہ چلتا ہے مجھے پسنٹیز وغیرہ جو آتی ہیں اس میں یہ لڑکیاں زیادہ مطلب نمبر لے جات ان کے بعد تائم بھی زیادہ ہوتا ہے یہ پڑھا بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ علم کے سے سکھیں گے طہارت کا علم عبادت کا علم اور یہ جو محلقات ہیں جو ماطلی بیماریاں ہیں قلبی امراض ہیں جو علم سلوک اس کو کہتے ہیں ایک علم ظاہر ہوتا ہے ایک علم باطن ہوتا ہے تو دونوں علم کو سیکھنا اخلاقی علم سیکھنا قرآن کی تلاوت سیکھنا یہ سیکھنے کے لیے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بھینے سب کو وقت دینا پڑے گا اور اس کے لیے اپنے ماحول کو تبدیل کریں اور دعوت اسلامی کے ماحول کو اختیار کریں یہ کچھ علم سے متعلق بطنی پھول تھے جو موضوع کی مناسبت سے میرے سامنے آئے اور میں نے آپ کو بیان کر دی یہ یہاں پر وہ دیکھئے کہ وہ چراغ کا جو تھا وہ چراغ کیسا ٹم ٹمایا تو اس میں مفتی حضر خیر نیمی رحمت اللہ پیارا مردی پھول دیا کہ متبر جگہ رہنے سے نہ صرف انسان بلکہ بیجان چیزوں کا بھی درجہ بلند ہو جاتا ہے بیت المقدس کے تیل میں یہ خصوصیت بدہ ہو گئی کہ وہ تعلوت کی سلطنت کی نشانی بنا آپ نے ایک بذہر کے بارے میں لکھا حضرت سید نام اشرب جہانگی سمنانی کچوچوی شریف رحمت اللہ اللہ کے مزار کے بارے میں لکھا کہ ان کے جو مزار شریف کا چراغ ہے وہاں کے تیل میں یہ تاثیر ہے کہ چند دن آسیب زدہ کے پاس جلانے سے جن خود بخود حاضر ہو جاتا ہے اور جل بھی جاتا ہے وہاں کا چراغ ہر جگہ ہی کام آتا ہے دور دور جاتا ہے تو یہ حولیہ کرم کی برکت ہیں مفتی صاحب نے یہاں پر مدنی پھول ہمیں عطا فرمائی ہے البتہ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب تعلوت کو بادشاہت مل گئی تو اب بنی اسرائیل کو ایک کافی بادشاہت جالوت اسے لڑنے کے لیے تیار کیا گیا پرانے اس کا بھی واقعہ موجود ہے تو تفاصل سے ہمیں زیادہ تر یہ واقعات پتا چلتے ہیں تو جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر جو میدان جنگ میں یہ تعلوت لکھلے اب جالوت بہت قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا وہ اپنے سر پر لوہی کی جو ٹوپی پہنت اس کا وزن تین سو اسف آرہ ہوئی تو حضرت تعلوت نے اپنے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا اب یہ دو روایت ہیں ایک طرف یہ فرمان شاہی سن جالوت کو اسلام رہنمائی کی گی کہ یہ دعوت ہیں ابھی کمسین ہیں بچے ہیں بیمار ہیں ان کا چہرہ بھی زرد ہے اور بزار غربت کے حسار تھے ان کے اوپر تم ان کو بولو کہ یہ جالوت کو ماریں گے اور ان سے تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا دو روایت الگ ملتی ہیں البتہ حضرت دعوت علیہ السلام جب روایت میں آتا ہے کہ جب اس جنگ کے لئے گھر سے نکلے لڑائی کے لئے جو تعلوت نے جالو سے کرنی تھی جالوت کافر تھا تعلوت باشا تھا جس کا انتخاب اللہ تبارک وطالہ کے حکم سے ہوا تھا تو جب دعوت علی نبی والی صلی علیہ السلام ابھی کم عمر کے تھے تو ابھی روانہ ہوئے کہ میں بھی جنگ حصہ لوں گا تو راستے میں پتھر آپ کو نظر آیا وہ پتھر بولا اے دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہو دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا اے دعوت مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں حضرت حضرت علیہ السلام کا پتھر ہوں پھر کشے پتھر نے آپ کو پکارا اور عرض کی دعوت علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے کیونکہ میں جالوب کا قاتل ہوں اب تینوں پتھر کو اٹھا کر اپنے پر اکھلی جنگ میں پہنچ گئے اب ایک پتھر باندھ کر دشمن کی طرف پھیکنے کا سمجھے کہ دو پھن کہتے ہیں اس کو آلہ ہی سمجھ لیجئے اس پر بڑی مہارہ تھی حضرت دعوت علیہ السلام کو اور اسے بڑے بڑے شکار کر لیا کر وہ آپ کے ساتھ تھا تو اب وہ جب دعوت علیہ السلام اب یہ جالو سے لڑیں گے مہود علیہ السلام اب کمسینی تھی بچے تھے بیمار تھے چہرہ بھی زرد ہے گروبت کے حسار بھی نظر آتے ہیں اب یہ آگے بڑے جالو کو مارنے کے لئے اب وہ پھن میں پتھر رکھ مسملہ پھر کر جو تین پتھر جالو کے اوپر پھینکے تو تین پتھر جا کر جالو کی کر تین جالو کیوں کو لگے اور سب کے سب مر گئے پھین دعوت علیہ السلام جالو کی وہ بلہی شہی لاش کو گھسیڑ تے ہوئے اپنے جو بادشاہ تھا اس کے تعلوت کے قدم میں دال کر لال دیا اب جالو کے قتل کے سارا منظر دیکھ اس کا لسکر بھاگ گیا حضرت تعلوت کو فتح ہو گئی اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام کے ساتھ کر دی اور آدھی سلطنت دن کو دے دی پھر پورے چالیس مرس کے بعد جب حضرت تعلوت جو معاشا تھے جب ان کا انتقال ہوا تو پوری سلطنت حضرت دعوت علیہ السلام کے زیر سایہ آگئی پھر اس وقت نبی حضرت شمعین علیہ السلام کی جو وفات ہو گئی جب وہ وسائل ظہری ہو ان کا تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے سرف حرما دیا آپ سے پہلے سلطنت و نبوت دونوں اعضاء ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے آپ پہلے شخص ہے کہ ان دونوں عوضوں پر فائز ہوئے ستر برس تک سلطنت رہی اور پھر آپ کے بات آپ کے فضل سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت و نبوت دونوں مرتبوں سے سرف فرمایا یہ واقعہ بھی سویہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو 51 میں موجود ہے اور قتل کیا دعود نے جالوت کو اور اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا میرے مدیچنگ کے ناظرین میں پیارے پیارے بھائیو یہاں پہ حضرت دعود علیہ نبی نبی صلی اللہ سلام سے متعلق کچھ مزید معلومات عرض کرتا چلوں کہ حضرت دعود علیہ سلام نے بہوجود یہ کہ عظیم سلطنت کے باشا تھے مگر ساری عمر وہ اپنے ہاتھ دستکاری کی کمائی سے اپنے خرد و نوش کا سامان کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موجزہ فرمای تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں معاش آپ نے اختیار کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ پرندوں کی بولی بھی سکھا دی تو اس پر ایک ملا پیارا مدنی پھل مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں لکھا ہے یہ جو شادی کا واقعہ ہوا حالانکہ بظائر حضرت دعود علیہ السلام کے پاس کوئی سا مال و دولت یا ایسی چیز تو نہیں تھی کمال دیکھا تھا ہمارے بزرگوں کا جو یہاں مفتی صاحب نے جو ایک مدنی پھول دیا بزرگوں کے انداز اور طریق کار کے حوالے سے وہ یہ کہ وہ کمالات دیکھتے تھے اپنے بیٹی کی شادی کسے کرنی ہوتی تھی اس کی شرافت دیکھتے تھے اس طرح مقام اور منصب دکھا جاتا تھا یہ ایک انتیائی اہم مدنی پھول میرے مردی چلنا کے ناظرین کے لئے بھی بیٹی کی شادی یقینا آپ میں سے بھی کئی ہوں گے جو بیٹی کی شادی کرنے کا ذہن فردے کے بارے میں سوال جواب جو کتاب امیل سنت کی رشتہ مطابقت رکھتا ہو مقام مرتبہ اور جو بھی اس کا نصب اور خاندان وغیرہ کے حوالے سے نان نفقے کے حوالے سے ہر چیز دیکھنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن بہت بنیادی چیز وہ شرافت جس سے شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا شریف نیک اور اس طرح بہت کمال ہے یا نہیں یہ بہت بنیادی چیز جو اس واقعے میں ہمارے مفسرین ہمیں عطا فرمائی جو بھی واقعہ آپ کو بیان کریں گے قرآن پاک حوالے سے اس میں موجود درس ہوگا اس سے لیں گے اس سے ہمیں کیا بیٹے کی شادی جب کرتے ہیں تو چار صورت چار وطلب کے چیزیں دیکھی جاتے ہیں بیٹے کی شادی کے لئے مضی لڑکے سے مخاطب ہوا روایت میں چار وجوہ کی ریاست کوئی کسی سے شادی کرتا ہے ایک لڑکی کا حسن دوسرا لڑکی کی دولت دوسرا لڑکی کا نصب خاندان اور چوتھا اس کی دینداری حدیث پاک میں جس نے دینداری دے شادی کی اس نے اچھا کیا اب اس کے پر دینداری نہیں باقی تین چیزیں ہیں یہ تین چیزیں دکھ دیتی ہیں حضرت دینے پر آ جائیں تو اور اگر دینداری ہو نا یہ سیرت اگر کمال کی مل جائے نا تو بندہ سورت سے ماد ہوگا کمپرومائز کر دیتا لیکن اگر سیرت برباد ہونا تو سورت سے زیادہ دیر کمپرومائز ہو نہیں سکتا یہ ایک مدلی پھول اگر آپ کی سواج میں آجائے تو اب سورت ہے حسن جمال اس نے رینا کتنا عرصہ ہوتا تو ریسے کے بعد دل جائے گی یہ جوان جس میں تجھ کو ناز ہے تو بجالے چاہے چار دن کا ساتھ ہے اب سیرت تو انسان جب تک جیتا ہے تو اس کا کردار اس کی عادت اور عطوار کے ساتھ جیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ شادی سے پہلے یہ ایک روایت میں ہمیں اس طرح کی ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھ لیں جس شادی کر گ اس کے ساتھ زندگی گزار نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن جو بنیادی چیز دیکھ نہیں ہے وہ دین داری بھی اب ہمارے کیونکہ یہ دونوں صورتیں نہ لڑکے میں دیکھی جاتی ہیں اس کا وعدہ صورت یہ ہے کہ لڑکیوں کو فیشن کروا جاتا ہے اور ترہ تراش خراش بلا غیر شرعی لباس پہنے جاتے ہیں اور غیر شرعی انداز سے اس کی تعلیم کا نظام چلا جاتا ہے اس کا مقصد یہ دیمان ہے جیسے دیمان ہوتی ہے وہ ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے اسی طرح لڑکے کو دیکھا جاتا کہ کماتا کتنا ہے اور دیکھنے میں کیسا ہے دینداری لڑکی کی دیکھ جاتی یہ ضرور کہوں گا اس وقت میرے پاس انفرمیشن ہیں پیس خاندان میں پچھلے دنہ کسی سے ملاقع تو پتہ چلا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے مگر چاہتے یہ دعوت اسلامی کی مبل کا ماہ پردہ اسلامی بہن ہو تو میں اپنے بیٹے کی چاہتے جو دیکھتے ہم تو ایسا مطلب کہ گھران آتا کہ وہ بھی دھونتے ہیں ایسے کہ وہ اسلامی بین یعنی وہ اپنے بیٹے کے لئے دھونڈ رہے تھے تو انہوں نے اظہار کیا کہ ہم ایسی بیٹی ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں جو ملکس فقط مدنی برکے والی اور بہا پردہ اور دعوت اسلامی کی مبلگ آؤ اب بتائیے پھر بعض ایسے کانوں تک باتیں پہنچتی ہیں کہ ایسے لڑکے ڈھونڈے جا رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلگ ہوں امام والے ہوں اور داری والے سنت کے پیکر ہوں یہ ضرور ارز کروں مدنی کام ہے اس کے اثرات ہونا تک ہوئی رہ ہوتے ہیں اس کا انکار بھی نہیں مدنی چینل بہت ایک 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 اثر ایک چیز بن گیا جو لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کیونکہ اس سے ہٹ کر زندگی تھا اس نے ہمیں کتنا خوش کیا کتنا امن دیا کتنی راحت دی اس کا فیصلہ آج بھی نہیں کروگے تو میرے چینل کے ناظرین تب کروگے اب آجاؤ جس طرف سے دوڑے دینا دوبارہ اسی طرح چلیے ہمارا راستہ یہ مغربی طرز عمل یہ ہمارا انداز زندگی نہیں ہے ہمارا زندگی کا انداز وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے سنت مصطفی یہ ہمارا انداز زندگی ہے اور دعوت اسلام اسی انداز زندگی کی طرف آپ کو بلاتی ہے اور چلانے کی دعوت دیتی ہے تو اس طرح اپنے بیٹیوں کی شادیاں اگر یہ رواج عام ہو گیا کہ جناب شادی جو ماں پردہ اسلامی بہین ہوگی اس کے رشتے جلدی آئیں گے اور جو ماں شارعہ اسلامی بھائی ہوں گے عاشق رسول ان کے رشتے جلدی آئیں گے یہ مجھے لگتا ہے خود با چینج جائے گا اب یہ بیٹین کرتا ہے زیادہ تر گھر کے بڑوں کے پر خود عاشق رسول ہوں باعمل ہوں نمازی ہوں نیک ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے احسانات شکر ادا کرے گا انشاءاللہ آپ شکر ادا کرے جو اللہ اور رسول کے احسانات کے اوتے ناشکری کرے گا آپ شکر گزار کیسے بن سکتا ہے بہت بہتی سبات کی اللہ اس بات کو کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام